ہیلو گائز آئی ام نکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل آئی کے سٹوڈنٹس پوائنٹ سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایوی ایس کا فرس سیمسٹر کا جو سلیبس ہے وہ انگلیش اور ہندی بود میڈیم میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کنفرم کریں گے کہ ہماری کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی اور کلاسز کے ٹائمنگ وغیرہ کیا رہیں گے سو آپ لوگوں کو میں بتا دوں ویسے تو پریتی مام آلریڈی ایوی ایس کا سلیبس جو ہے آپ لوگوں کو پروائیڈ کر چکی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے اس ویڈیو کو آپ کو اگین اس لئے پروائیڈ کیا تاکہ آپ اس کو ہندی میں لکھ سکو ہندی میں جو سٹوڈنٹس ہیں ہندی میڈیم کے بچے وہ سلیبس کو لکھ سکیں کیونکہ پریتی مام نے انگلیش میڈیم میں ہی سلیبس کو اچھے سے ڈیپلی ڈسکرائب کیا تھا ٹھیک ہے سو ہم جو ہیں اب انگلیش اور ہندی بوت میڈیم میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں کلاسز کب ہوں گی یہ بھی جانتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلی یونٹ ہے انٹوڈکشن ٹو انوارمنٹل سٹڈیز اس کے اندر بیسک آپ کو صرف اور صرف انٹوڈکشن پڑھنا ہے انوارمنٹل سٹڈیز کا ٹھیک ہے یونٹ تھوڑی سی واسٹ ہے ملٹی ڈسپلینری نیچر آف انوارمنٹل سٹڈیز کومپونٹ اف انوارمنٹل سٹڈیز اٹموسفیر بائیوسفیر لیتھوسفیر ہائیڈروسفیر ٹھیک ہے پریہورن ادھیان کے بہو آیامی پرکرتی پڑھنے ہیں اور پریہورن ادھیان کے گھٹک پڑھنے ہیں یہ تو دونوں ہو گئے ایک طرف اب جو واتاورن جیو منڈل ستھل منڈل اور جل منڈل آتا ہے یہ ہو گئے ہمارے دوسری طرف تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو فرسٹ یونٹ ہے وہ ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی اور ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو کر ہی ہم اس کو ڈیپ لی اچھے سے پڑھ پائیں گے اوکے سٹوڈنٹ نیکسٹ ہے ہماری ایکو سسٹم پاریسیتک تنتر پاریسیتک یہ تنتر کیا ہوتا ہے فرسٹ ٹاپک میں اس یونٹ کے فرسٹ ٹاپک میں ہمیں اس کی ڈیفینیشن اور اس کی کونسیپٹ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا سیکنڈ سب ٹائٹل وہ ہے سٹرکچر آف ایکو سسٹم سٹرکچر آف ایکو سسٹم ہے بائیوٹک فنکشن آف ایکو سسٹم فیزیکل اینرڈجی فلو بائیو لوجیکل ایکولوجیکل بائیو جیو کیمیکل پروسیسز یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ کونسیپٹ آف پروڈکٹیوٹی ہے ایکولوجیکل پیرامیڈز ہمو سٹیسز ہیں اوکے سٹوڈنٹ سو یہ میں نے یہاں پر ہندی میں بھی لکھ دیئے ہیں آپ اس کو کوپی کر لیجے اپنی کوپی میں اتار لیجے کیونکہ ہمیشہ سے پڑھائی کرنے سے پہلے آلویز ہمیشہ سے ہر کوئی بچہ پہلے سلے بس لکھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی سلے بس لکھ کے رکھو تاکہ جب آپ کو میں پڑھاؤں تو آپ لوگ اس پر ٹک لگاتے جاؤ کہ ہمارے یہ سب ٹائٹل پورے ہو چکے ہیں اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ اس کو اچھے سے ڈیپ لی بھی پڑھ لو اوکے سٹوڈنٹ سو یہاں سے ہی آپ اس کو کوپی کر لو اسی کے اندر جو نیکس سب ٹائٹل ہے وہ ہے ایکو سسٹم سرویس ایکو سسٹم سرویس میں آپ کو بیسیکلی جو پرافدھان ہے جو پرویزنز دیئے گئے ہیں ریگولیشن کلچرز دیئے گئے ہیں سپورٹنگ دیئے گئے ہیں وہ پڑھنے ہیں ایکو سسٹم پریزرویشن اور کنزرویشن سٹریٹیجیز بھی پڑھنی ہیں بیسیس آف ایکو سسٹم بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا میں نے ہندی میڈیم میں بھی آپ کا لکھ دیا ہے آپ یہاں سے اس کو کوپی کر لو پارستیتی کی اتنطر سیوہ پرافدھان سانسکتی اور سمرتھن کا وینی امن ٹھیک ہے پارستیتی کی اتنطر سنرکشن اور سنرکشن رن نیتیا پارستیتی کی اتنطر بہالی کا آدھار اس کے بعد ہے ہمارا اسی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پارستیتی کی اتنطر کی پرکار پڑھنے ہیں اس میں پرکار میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھاس کے میدان ریگستان جلیے مطلب طلاب جھیلے ندیہ مہا ساغر یہ سب کچھ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور بھارت کے relevant example دے کر importance and dangers دونوں کو ہمیں describe کرنا ہے تاکہ ہم teacher کو بتا سکیں کی what is India اور اس کی danger اور اس کی importance according to ecosystem کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں ہماری next unit ہے natural resources پراکرتک سنسادھن ٹھیک ہے پراکرتک سنسادھن زیادہ واسٹ unit نہیں ہے چھوٹی ہی unit ہے تو اس میں سب سے پہلا topic ہے ہمارا land resources land resources میں mineral soils agriculture crops natural forests products medicinal plants and forest and forest and livelihood land cover use changes and land degradation soil erosion desert certification causes of defor impacts of mining and dam building of environment forest and tribal communities okay so sorry student تھوڑی سی voice خراب ہے اس لئے بار بار مجھے گلہ ایسا کرنا پڑھا ہے اگر disturbance ہو تو آپ مجھے comment box سے telegram چینل پہ اپنے ڈاؤٹس کو clear کر لی نا اگر ویڈیو میں نہیں clear ہو پائے تو تو اس کے اندر بھومی سنسادھن ہمیں جو ہمیں پڑھنا ہے کھنج مٹی کو کرشی کو فصل کو نیچرل جو ہمارے فورسٹ پراکرتک ون ہیں وہ پڑھنے ہیں بھومی کا چینجز کیسے ہوئے ہیں یا پھر ہمارے مرستی کھٹاو مٹی کھٹاو کھنن یہ سارے چیزیں کیسے ہوئی ہیں باند کے نرمان کیسے ہوئے ہیں دیم کو کیسے بنائے گئے ہیں یہ سارے اس کے علاوہ جو ہماری ٹرائبز کی جو بھومی کا ہے جن جاتی سمودائے کی جو بھومی کا ہے وہ ہمیں بتانی ہے کیونکہ یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ جن جاتی میکسیمم آدھی واسی جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے یہ سارے چیزیں بہت زیادہ important ہیں چاہے وہ land resource ہو water resource ہو energy resource ہو کوئی سبھی ہو ٹھیک of surface and groundwater resources floods and international and interstate conflicts over water کہ international اور interstate جو conflicts چلتے ہیں پانی کی ندیوں کو لے پانی کو لے کر تو وہ سارے چیزیں جو ہیں یہاں پر ہمیں پڑھ ہے ایک بار ہندی میں بھی دیکھتے ہیں جل سن سادھن پر کرتی اور مانم نرم پانی کا اپیوک ستی اور بھو جل سادھن وں کا دھوہن بار سوکھا اور پانی پر انتر راشتری اور انتر راج جی سن گھرش ٹھیک ہے تو یہ پانی اور باند پر جو مدہ رہتا ہے جیسے نیپال کا انڈیا کے ساتھ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ یا پھر کوئی اور طریقے کا چائنہ کے ساتھ انڈیا تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ جو سب کچھ پرابلم ہوتی ہیں ان سب کو ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے نیکسٹ ہے مطلب کلاسز میں پڑھیں گے اینرڈی ریسورس رینیویبل اور نون رینیویبل اینرڈی سورس یوز آلٹر نیٹ اینرڈی سورس گروئن اینرڈی نیڈ اینرڈی کانٹ آف گول پیٹرولیم نیچرل گیس اور بائیو گیس ایگرو ریسائیڈ ایس 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 بڑھنی ہے بڑھتی ایس ایس بائیو گیس نیچرل گیس کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ ساری ایگرو بائیو ماس اور جس روپ میں رہتا ہے کیسے رہتا ہے کیوں رہتا ہے یہ چیزیں بھی ہم بہت اچھے دیکھیں گے اوکی سٹوڈنٹ اس کے بعد ہے اسی میں جو لاس ٹاپک ہے کیس سٹیڈی کا کنٹیمپری کیس چل رہے ہیں مائنگ ڈیمپ سٹیزیں چل رہے ہیں ان چیزوں کو پڑھنا ہے نیشنل سولر مشن کوری ریور وارٹر کونفلکت سردار سروبر ڈیم چپکو مومنٹ اپکو مومنٹ یہ سارے جو ہیں ان سب میں تھوڑی بہت ٹرائبز کی بھومی کا ہے چپ کو مومنٹ اپکو آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یونٹ تھرڈ فور پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوگی فور پارٹ کو ہم اگر بہت زیادہ ڈیپ لی پڑیں گے تو وہ بھی اپنے اپنے اس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو ڈیپ لی اب آتا ہے ہماری فور یونٹ ہے انوارمنٹل پولیوشن اور کنٹرول انوارمنٹل پولیوشن اور کنٹرول میں ہم بیسک تھوڑے تھوڑے پروویجنل کو بھی پڑیں گے ٹھیک پروویجنل جو ہوتے ہیں ہمارے پرافدھان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا یونٹ کے جو سب ٹائٹل ہے اس میں ہمیں پڑھنا ہے انوارمنٹل پولیوشن ایئر وارٹر سوئل تھرمار نوائز یہ سارے ان کے کنٹرول ان کی سیکنڈری پرائیمری پولیوٹینڈز ایئر وارٹر کوالیٹی سٹینڈرڈ یہ ساری چیدیں پڑھیں گے ٹھیک نیکسٹ ہے نیوکلئر ہیزرڈ نیوکلئر ہیزرڈ پرمانو کا جو خطرے بڑھنے ہیں وہ اس میں ہم پڑھیں گے اور اس کے اندر کچھ اگزامپل بھی دیکھیں گے جو نیوکلئر ہیزرڈ سے ہوئے ہیں اور ہیومن پر بہت زیادہ رسک والے بن پائے ہیں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹھیک کنٹرول میجرز فور ویرئیس ٹائپ آف آرپن انڈسٹریل ویسٹ ہزرڈ ویسٹ 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 ٹھیک ہمیں سالیڈ ویسٹ کو اس کے اندر پڑھنا ہے اس کے اندر اچھے سے پڑھیں گے سالیڈ ویسٹ کیا ہوتا ہے پولیوشن کنٹرول پولیوشن کنٹرول کیس سٹڈیز کے اندر ہم گنگا ایکشن پلان ڈیلی ائر پولیوشن پبلک ہیلت یشوز پلاسٹ ویسٹ مینجمنٹ ڈوز بھپال گیس ٹریجیڈی یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان کو بہت امپورٹنٹ دے رکھا ہے جن پہ کوشن کمپل سری بھی آتے ہیں تو ہم ان کو پڑھیں گے اوکی سٹوڈنٹ سو یہ جو آپ کا سلیبس تھا ای وی ایس کا وہ میں نے آپ کو ڈیپ لی سمجھا دیا ہے اس کو کاپی کر کر کے لکھ لو اس کے علاوہ ایک بات آپ لوگ مجھے کمینٹ میں بتائیں گے کہ کلاسز آپ کو کیسے چاہیئے ڈیلی بیسس پہ چاہیئے ویک میں تھری ٹائمز چاہیئے فور ٹائمز چاہیئے یا سیٹری سنڈے چاہیئے جیسا آپ کو لگے آپ مجھے کمینٹ میں بتا دیجئے ہم اسی حساب سے کلاسز کو کنٹینیو کر لیں گے اوکی سٹوڈنٹ سو ہوبز ہوں کہ کوئی بھی ڈاؤوٹ نہیں رہی ہوں ان کیس آپ کے کوئی بھی ڈاؤوٹ ہیں کوئی بھی کوئی یا سجیشن رہے تو آپ مجھ سے کمینٹ بوکس ٹیلی گرام چینل پہ پوچھ سکتے ہیں سو تھانکس فور دا وچنگ ان بیسٹ اف لک آل